نموستکار دوستو آج ہم بات کریں گے کریا کال کی ٹھیک ہے کریا کال کی بات کریں گے جس کو کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں اس کو سٹھ کریا کال کے نام سے بھی لکھا رہتا ہے یا پھر بولتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو یہ جو کریا کال ہے ایک ایسا ٹوپک ہے جو ہر بار جو ہے پیپر میں ہر سال کے پیپر میں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو کافی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہ ایکزام پوئنٹ آف یو سے باقی کومن سبجیکٹ کومن جو ٹوپک ہوتے وہ تو خوب سارے ہوتے ہیں لیکن ایکزام میں بھی آئے اس میں سے ایک ہے اور بھی ہیں کئی ان کی بات کریں گے تو اس میں اگر دیکھیں اپن بی ایم ایس فیسٹیئر میں کسی صاحب سے ایمپورٹنٹ ہے تو بی ایم ایس فیسٹیئر کے پیپر میں کریا شریر کے پیپر میں یہ پوچھا رہا ہے کریا کال ٹھیک ہے سٹھ کریا کال جنرلی پوچھ لیتے ہیں سیکنڈیئر میں بات کریں تو چرک سنیتہ میں اس کا اولیک دیکھنے کو مل جاتا ہے تیسری اگر اپن بات کریں تو یہ جو ہے سوست ورط میں جو ہے یہ ویشیش طور پر اس میں کیوشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے چوتھا اگر بات کریں فائنل یہ رکی تو اس میں کائی چکس چاہ میں جو ہے کریا کال کو بکھو بھی ایس چیپٹر دے رکھا ہے ٹھیک ہے تو کریا کال دیکھا جائے تو کافی حد تک ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو اپن یہاں پہ بات کریں گے تو ابھی تو بیسک دیکھیں گے اس کے بعد اپن ایک ایک کر کے دیکھیں گے آنا اس کی تو اسٹیج ہوتی ہیں چھے اسٹیج ہوتی ہیں ان کو ایک ایک کر کے اپن بعد میں دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس میں آپ fourth year تک کوئی بھی student ہے تو کوئی دیکھت نہیں آرام سے پورا سمجھ میں آ جائے گا جی ہاں تو سب سے پہلے اگر آپ بات کریں کریا کال کے سبد کا کیا مطلب ہے تو اپن دیکھیں سب سے پہلے کریا تو کریا کا مطلب ہوتا ہے چکچھا تو یہاں پہ کریا سے مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی ڈوکٹر ہے تو اس کی کریا کیا رہے گی تو چکچھا کرنا رہے گا تو اس لیے اس کا کریا سے مطلب نکالا ہے چکچھا اور کال کا مطلب ہے اوچیت سمجھے تو دیکھیں اپن definition دیکھیں گے تو اپن تین definition دیکھیں گے جو اپنے کو الگ الگ books میں مل جاتے ہیں کریا کال کی تو سب سے پہلے دیکھیں تو کریا چکچھا کا جو اوچیت سمجھے ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے کریا کال کہتے ہیں تو کریا کال جو ہے چکچھا کا اوچیت سمجھے کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو اپنے کو کیونکہ کریا کال میں ہوتا کیا ہے کہ دوستوں کی جو کوپیت ہونے کی پرارہم بھی کا وستہ رہتی ہے پھر اپن کہیں initial stage ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مان کے چلو کوئی دوست کوپیت ہو رہا ہے روگ اتپن ہونے ہی والا ہے اس سے پہلے اپنے کو initial stage میں کیا اپنے کو پتا چل جائے اور اس کی اگر اپن چکچھا کرتے ہیں تو وہ کیا رہے گا اس کا اوچیت سمجھے رہے گا تو اس لئے کریا کال کا ایک definition یہ ہے کہ جو چکچھا کا اوچیت سمجھے ہوتا ہے وہ بلکل دوسری definition اپن دیکھیں گے کی وسم یا پھر اپن کہیں کوپیت جو دوست ہوتے ہیں جس کرم سے روگ اتپن کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اسے کریا کال کہتے ہیں تو اپن نے دیکھیں گے اپن کیس آپ 6 stage اس کی رہیں گے تو 6 اس کے کرم رہیں گے تو وہ اس کرم میں جو ہے روگ اتپن کر رہے ہیں یا پھر دوسوں کو جو ہے وہ جو دوس کوپیت ہو رہے ہیں پر سر اوریں فیل رہے ہیں تو وہ جیسے بھی پرکریات چل رہی ہیں وہ stage ان کو کریا کال بولتے ہیں نیکسٹ اپن دیکھیں گے کہ دوسوں تیسری definition ہے کہ دوسوں کی کوپیت ہونے کے بعد تتھا روگ کی اتپتی سے پورو ہے کہ روگ ابھی جو ہے وہ ہوا نہیں ہے اور دوس کیا ہو گئے ہیں کوپیت ہو گئے ہیں ٹھیک ہے کوپیت دوس ہو چکے ہیں اس کے بعد میں جو استیتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا دوسوں کی جو بیبین استیتیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے الگ الگ سنچے پرکو پرسر وہ سب ہوتی ہیں اسے کیا کہتے ہیں وہ اسے کریا کال کہتے ہیں تو یہ وہی تھوڑی سی موڈیفائی definition ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ تین definition اپنے کو دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے بعد اپن آگے بات کرتے ہیں مہتوک اگر دیکھیں اپن کی کریا کال کا سب مہتوک کیا ہے کیوں اپن کی کریا کال کو پٹ رہے ہیں یہ بھی دو نمبر میں کیوں سے نہ آ جاتا باقی نہیں ہے دیکھنے کو ملتا نہیں ہے کہ کریا کال کے گیان سے اپن کیا کر سکتے ہیں کوپیت دوسوں کی پرارمبی کا وستہ میں چکچیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے کیا ہوگا دوس جو ہے وہ سکر سیانت ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کریں initial stage میں کیا ہے ٹریٹ کرنے کا جو ہے اس کا مہتوہ ہے کریا کال کا ٹھیک ہے اس کو اپن پرارمبی کا وستہ میں کسی دوسوں کو ڈاؤن کر دیں گے تو پھر وہ آگے اور زیادہ بڑھیں گے نینکل کو کیا ہوتا ہے اس میں بھی اپن دیکھیں گے کہ ایک stage سے دوسری stage میں جا رہا تو اپن جو ہے وہاں پہ answer writing میں لکھیں گے کہ سب اگر اپن مان لیجئے سنچے میں چکچیا نہیں کر پائے ہیں تو پھر وہ next stage میں پہنچتا ہے ٹھیک ہے ایسے کرتے کرتے ایسے لکھیں گے اپن وہ پڑھیں گے الگ الگ تو سمجھ جائیں گے تو یہ بات کریں کیریہ کال کی کون کون چی اوستہیں ہوتی تو اس کے لیے اچاری سوسروت کا جو ہے یہ سلوک ہے تو یہ یاد کر سکتے ہیں کافی کام آتا ہے تو چونکہ ہر سال آتا ہے تو یہ یاد کری لیں ٹھیک ہے تو سنچے پرکو پرسر اس تھان سنچریم ویکتی بھیدم چاہیو ویتی روگانام سہ بھویت یہ سکتا ہے ٹھیک ہے تو چھے کو اپن دیکھیں گے ایک ایک کر دیکھیں گے بیسک اس میں پورا دیکھ لیں گے ایک بار کیوں ہوتے کیا ہیں سارے کی سارے تو بات کریں سنچے پرکو پرسر یہ تین ہیں اوپر کے ٹھیک ہے یہ تین ہیں اور یہ تین ہیں تو یہ ان کو اپن پڑھنے کی اوستہ میں دیکھیں آپ پھر تو یہ جو ہوتے ہیں یہ ویکار اتپن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہوتے ہیں یہ روگ اتپن کرتے ہیں تو یہ ویکار ہے ویکار میں کیا ہوتا ہے کہ صاحب دوست جو ہے نا کوپی دوست وہ ہوتے رہتے ہیں اپنے کو فیجکلی پتا نہیں چلتا یہ مان سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وکار ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں وہ پرکٹ نہیں ہوتے ہیں اے پرکٹ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وکار ہوگے روگ کیا ہوگا روگ پرکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بیسکلی روگ پرکٹ نہیں ہوگا اس کے پوروہ روپ وغیرہ ہے وہ سب پرکٹ ہو جائیں گے تو اپن دیکھیں گے کیسے پوروہ روپ وغیرہ کیا ہے تو اپن دیکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا سنچے کو ٹھیک ہے سنچے سنچے کا مطلب دھن سنچے کرنا اکھٹا کرنا تو اسی پرکار کیا ہوتا ہے کہ دوست جو ہے اکھٹے ہو جاتے یا پھر اپنے کہیں کہ اپنے اسثان پر کیا ہوتے ہیں دوستوں کا چکل ہے بڑھ جانا دوست بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سمپلی سنچے ہوتا ہے سنچے کے بعد میں دوست کے ایک جگہ بہر بڑھنے لگ گئے ہیں تو وہ بڑھنے کے بعد میں ادھر ادھر بہار جانے لگیں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا پرکوپ پرکوپ میں کیا ہوتا ہے دوستوں کا اپنے اسطحان سے ہٹ کر دوسرے اسطحان پر لکشن اتپن کرنا ٹھیک ہے تو وہ دوست جو ادھر ادھر جائیں گے تو وہ اپنے لکشن وہی پر اتپن کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں گے ان مارگ گامی بھی ان کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تھرڈ کی بات کریں اپنے پرسر کی پرسر مطلب ہوتا ہے جو کوپیت ہوئے دوست ہوتے ہیں وہ وشتریت ہو جاتے ہیں پھر پرشت ہو جاتے ہیں پورے سریر میں پھیل جاتے ہیں تو کوپیت جو دوست ہو گئے ہیں وہ پورے سریر میں پھیلنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے بات کریں اسطحان سنسرے کا اسطحان سنسرے میں کیا ہوتا ہے کہ کوپیت ہوئے دوست کیا کرتے ہیں وہ ایک جگہ پہ اکھٹے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں ایک اسطحان پکڑ دیتے ہیں کہ یہ ایک پرٹیگولر سروتس وغیرہ میں تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ پوروہ روپ دکھانے لگ جاتے ہیں تو اپنے کہا تھا کہ جب پرسر تک کی جو اسٹیج آتی ہے وہ ویکار میں رہتی ہے اپنے کہتے ہیں اس کو کہ صاحب یہ اپرکٹ ہوتی ہے دیکھتا نہیں ہے اپنے کو لیکن پوروہ روپ اپنے کو کیا پرکٹ اوستہ میں دیکھنے لگ جاتے ہیں یہاں سے اپنے روگ اوستہ سمجھ سکتے ہیں اس کو تو یہ پڑھنے کی حساب سے ہو جاتا ہے کہ حساب شروع کے تین اور لاسٹ کے تین ٹھیک ہے تو یہ اسطحان سنسریے کی بات ہو گئی اس کے بعد اپنے چلیں گے ویکتی کی بات کریں گے پھر ویکت ویکتی کا مطلب ہے آدمی سے نہیں یہاں پہ ویکت کرنے سے ہے ویکت ہونا ٹھیک ہے تو وہ پوروہ روپ تھا یہاں پہ کیا ہوگا کہ روگ کے لکشن جو اپنے کو ویکت ہو جاتے ہیں دکھنے لگ جاتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا روپ جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا لکشن کو روپ بولتے ہیں اس کے بعد چھٹوہ جو اسٹیج ہے تو چھٹوے اسٹیج میں بات کریں گے اپن بھید کی تو بھید سے کیا روگ کے بھید اتپن ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ روگ کو اپن کونسی میں ڈیویزن کر سکتے ہیں روگ کے بھید ہوتے ہیں جیسے روگ میں کس دوست کی پر دھانتا ہے کہ واتج روگ ہے کس آپ پتج روگ ہے یا پھر اپن کہیں سنی پاتج ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے اس کو بھید اپن بتا سکتے ہیں تو یہ بھی پتہ جاتا ہے بھید تک تو کہنے کا مطلب اگنور نہیں کرنا ان کو ایسے مطلب اگنور نہیں کرنا اگر چکیچہ نہیں کر پائے تو سیکنڈ 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 آگے سے آگے روگ وہ تھوڑا بڑھتا جاتا ہے تو اچھا بہتری یہ ہوتا ہے باقی یہ کمپلیٹ جو کیاکال ہے وہ بھی ایک انیسیلی مانے جاتی کیونکہ روگ ابھی تک بھی ہوا نہیں ہے یہاں تک ڈیویزن ہوا ہے کہ وہاتذ روگ ابھی ہونے والا ہے ایمان کی سلیہ تو کریاگال میں یہ مانے جاتا ہے کہ روگ جو اتھپن ہونے سے پہلے کی عوض تھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اتنا ہی ہے اس کے بعد یہ پورا بیسک سا ہو گیا ہوتا کیا ہے پورا سبت وغیرہ اپنے دیکھ لئے اس کے بعد اپن سنچے کی بات کریں گے تو سنچے کے بھی الگ الگ پرکار ہوتے ہیں اور اس کے اور بھی بھید ہوتے ہیں تھوڑے بہت تو وہ بھی اپن دیکھیں گے تو وہ اپن ایک ایک کر کے سارے کے سارے دیکھ لیں گے جی ہاں تو بہت بہت دھنیوات باقی آپ جوڑ سکتے ہو آپ اور پرتیگریہ دیں آپ تھوڑا سا جیسے آپ کو جیسا بھی لگے آپ کی فیل رہتی ہیں اچھا بورا جو بھی ہو کوئی دکت نہیں ہے تو آپ پرتیگریہ ضرور دیں اور یہ ویب سائٹ پہ آپ جا کے دیکھو گے تو وہاں پہ بھی آپ کو پورا میٹریل مل جائے گا وہ آپ لکھ سکتے ہو وہاں سے دیکھ سکتے ہو اوی لیبل ہو جائیں گے نوٹس وغیرہ انسٹاگرام میں تو آپ انسٹاگرام پہ جائیں یہاں پہ بھی جوڑ جائیں یہاں پہ بھی کنٹینٹ ملتے رہتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ مجھے میسیج کرتے ہو تو میں آپ کو وارٹس اپ سے جوڑ دوں گا جس میں بھی تھوڑی بہت سائتہ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ یہاں فیس بک پر بھی جوڑ سکتے ہو تو بہت بہت دنیاواد اور کوئی اگر آپ کے پاس میں کچھ ایسا رہے سوزاو وغیرہ کچھ بھی نگیٹیو پوزیٹیو جیسا بھی ہو تو وہ آپ ضرور شیئر کریں اچھا لگتا ہے میں آپ کو ضرور کونٹیکٹ کروں گا جی ہاں بہت بہت دنیاواد